پچھلے کچھ مہینوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈلی کی چنی ہوئی سرکار کے معاملوں میں ال جی صاحب کا ہستک شیپ دن بہ دن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایسا پرتیت ہوتا ہے اس ہستک شیپ سے کہ ڈلی کی چنی ہوئی سرکار کے کاموں میں بادھا پہنچائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ڈلی کے لوگوں کے جو ضرورتیں ہیں جو سپنے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں ان کے کام رکھتے جا رہے ہیں انہیں مددوں پہ چرچہ کرنے کے لیے آج میں ال جی صاحب سے ملا تھا اور میری منشاہ یہی تھی کہ اگر ہمارے قانون اور سمویدھان کو سمجھنے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں یا آپسی ڈیفرنسز ہیں سمجھ میں تو اس کو سوٹ آؤٹ کیا جا سکے ہم لوگ ایک ہی پیج پہ آ سکیں میں یہ ساری کتابے لے گیا تھا دیش کا سمویدھان لے کے گیا تھا موٹر ویکلز ایکٹ لے کے گیا تھا جین سی ٹیڈی ایکٹ لے کے گیا تھا سکول ایڈکیشن ایکٹ لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے ججمنٹ سارے لے کے گیا تھا ان سے چرچہ کرنے کے لیے کافی لمبی چرچہ ہوئی ہم لوگ جانتے ہیں کہ دلی میں دو سبجیکٹس ہیں دو قسم کے ایک تین سبجیکٹس ہیں پولیس لینڈ اور پبلک آرڈر سمویدھان میں لکھا ہے کہ یہ تینوں سبجیکٹس پہ سارے نرنے لینے کا ادھکار ال جی صاحب کے پاس ہے ان تینوں کو ہم ریزرڈ سبجیکٹس کہتے ہیں کہ یہ ال جی صاحب کے لیے ریزرڈ ہیں یہ تینوں سبجیکٹس اس کے علاوہ باقی سارے سبجیکٹس شکشہ ہے سواست ہے بجلی ہے پانی ہے سڑک ہے باقی سارے سبجیکٹس دلی سرکار دلی کی چنی ہوئی سرکار کے دائرے میں آتے ہیں ان کو ٹرانسفرڈ سبجیکٹس کیا آ جاتا ہے کہ یہ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں چنی ہوئی سرکار کو تو موٹے موٹے طور پہ ریزرڈ سبجیکٹس تین ہیں جو کہ ال جی صاحب کے پاس ہیں اور ٹرانسفرڈ سبجیکٹس جو ہیں وہ دلی کی چنی ہوئی سرکار کے پاس ہیں چار جولائی دو ہجار اٹھارہ کو سپریم کورٹ کی کنسٹیٹویشن بینچ نے سمویدھان پیٹھ نے ایک ججمنٹ پاس کیا تھا دلی کی چنی ہوئی سرکار کو لے کے جس کو میں آج آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں یہ ججمنٹ ہے اس ججمنٹ میں صاف صاف لکھا ہے دو جگہ ایک لکھا ہے the lieutenant governor has not been entrusted with any independent decision making power تو transferred subjects میں the lieutenant governor has not been entrusted with any lieutenant governor کو independently کوئی بھی نرنے لینے کا ادھکار نہیں ہے یہ سمویدھان پیٹھ میں لکھا ہوا ہے یہ دوسرا ایک اور پیج یہ دو سو اکتیس پیج پہ میں نے دکھایا ایک اور پیج آتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے there is no independent authority vested in lieutenant governor to take decisions اس سے زیادہ بچارہ supreme court بھی کیا کرے گا supreme court نے لکھا ہے there is no independent authority vested in lieutenant governor to take decisions other than matters where he has to act as judicial authority مطلب کہیں جیسے کسی کی دو پارٹیوں کی سنوائی کرنیوں کئی بار جیسے راشن کی دکان کی cancel کرنے کا ہوتا ہے دونوں پارٹیوں ایسے کچھ ایک مددے لے کے جہاں پہ LG صاحب ایک نیا یا دھیش کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور کسی بھی پاور ان کے پاس independent decision making کی پاور نہیں ہے یہ دونوں میں لکھا ہوا ہے صاحب صاحب اس سے کیا صاحب یہ میں نے آپ کو distribute کر دیا آپ لوگوں کے پاس ہے اس کو جرا اچھے سے چلا دیجے گا ٹی وی پہ بھی اور کل اخباروں میں بھی headline چھاپ دیجے گا that LG has no independent decision making power یہ Supreme Court بول رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب وہ LG صاحب نے جو جیسمن کا دفتر seal کرنے کے order دیے وہ illegal تھے unconstitutional تھے اس کا مطلب جو LG صاحب نے elder man 10 بنائے وہ illegal تھا unconstitutional تھا اس کا مطلب جو LG صاحب نے presiding officer کے order پاس کی وہ illegal تھے unconstitutional تھے اس کا مطلب جو 164 کروڑ روپے کی recovery کے order LG صاحب نے پاس کی وہ illegal تھے unconstitutional تھے اس کا مطلب جو ڈلی کے teachers کو Finland جانے سے میں نے کہ سر یہ دو پیج یہ دو لائن پڑھ لو آپ اب میرے کو بتاؤ جب Supreme Court صاف صاف کہ رہا ہے کہ کو کوئی آدیش independently pass کرنے کی آزاد ہی تو آپ کیسے پاس کر رہے ہو تو LG صاحب کہتے ہیں یہ Supreme Court کی رائے ہو سکتی ہے تو میں نے کا کیا مطلب کہتے ہیں سمویدھان میں لکھائے کہ میں administrator ہوں administrator کچھ بھی کر سکتا ہے کسی بھی وشہ پہ کر سکتا ہے میں نے کہ سر اس کا کیا مطلب ہوا کہتے ہیں کہ اگر سر مجھے لگے گا کہ سرکار کچھ غلط کام کہیں کر رہی ہے تو میں کسی کو بھی کوئی بھی آدیش دے سکتا ہوں میں نے کہ سر یہ ریزار سبجیک ٹرانسفر سبجیک کہتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں administrator ہوں administrator کسی بھی سبجیک کے اوپر کسی بھی افسر کو کوئی بھی آدیش دے سکتا ہے یہ مجھے پاور ہے تو میں نے کہ سر کل کو مان لیجی پریزیڈنٹ آف انڈیا کہتی ہے کہ موڈی جی کے کام سے خوش نہیں ہوں اور وہ غلط کام کر رہے تو وہ آدیش دے سکتی ہے کہتے نہیں وہ الگ ہے ڈللی کے case میں میں ایڈمنیسٹیٹر ہوں اور میں سپریم ہوں اور میرے کو ساری پاورز ہیں اور یہ سپریم کوٹ کی رائے ہو سکتی ہے اس کو میں نہیں مانتا مجھے کافی شاکنگ لگا جب انہوں نے یہ کہا پھر میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر آپ چیف سیکرٹری سے سیدھے فائلیں اپنے پاس مانگاتے ہیں اور چیف سیکرٹری کو سیدھے فائلیں آپ نیچے بھیجتے ہیں سرکار جو ہے وہ transaction of business rules سے چلتی ہے میں ان کے سامنے رکھے میں نے کہا سر اس میں کہا لکھا ہے کہ آپ سیدھے چیف سیکرٹری کو فائل بھیج سکتے ہو یا اس سے منگا سکتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ rules میرے اوپر لاغو نہیں ہوتے میں کسی بھی افسر کو کوئی بھی فائل بھیج سکتا ہوں کسی بھی افسر سے کوئی بھی فائل مگا سکتا ہوں کوئی بھی directions دے سکتا ہوں مجھے کوئی تو میں نے پھر انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا کی جو ایلڈر مین کا آپ نے آرڈر کیا یا آپ نے کون سے کانون میں کیا تو انہوں نے کہا کی اس میں لکھا ہوا ہے mcd act میں کی administrator shall appoint elder man تو چونکہ administrator لکھا ہے تو میری power ہے تو میں نے کا سر آج میں نے پوری research کی ہے ڈلی کا ایک بھی کانون ایسا نہیں ہے جس میں administrator نہ لکھاؤ education act میں administrator لکھا ہے dmc act administrator لکھا ہے پانی act administrator لکھا بجلی act administrator لکھا health act حرج administrator لکھا ہے کیونکہ ڈلی تو راج 92 میں بنی تھی اس دلی کے اندر سارے قانون تو اس کے پہلے کے چلے آ رہے ہیں اس کے بعد کوئی نیا کانون بنا نہیں بجلی میں بھی پانی میں سڑک میں بھی سب میں administrator لکھا ہے تو کہتے ہیں سارے میں کروں گا تو میں نے کہا سار میں کیا کروں گا تو چونی سرکار کیا کرے گی میں نے کہا سر سمویدھان کی پیٹ کا order ہے transfer subject ہے reserve subject ہے اس کا کوئی مطلب بھی نہیں بچا پھر سارے کام administrator کرے گا ان کی understanding یہ ہے کہ administrator کوٹ کا order آیا ہے جو 2019 میں آیا تھا اس میں صاف صاف لکھائے ایک قانون کے اندر دلی کے قانون میں government means LG اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے reading the A4 definition in the context of constitution ben judgment would clearly mean that LG here has to act on aid and advice of the government of Delhi تو جب Supreme court کہہ رہا کہ جہاں LG لکھا ہے وہاں بھی LG جو ہے وہ چونی ہوئی سرکار کے حساب سے کام کرے گا میں نے یہ دکھایا میں نے یہ high court کا order ان کو دکھایا O.P Pahawa 1998 judgment جس میں صاف صاف لکھا ہے Motor Vehicles Act میں صاف صاف لکھا کہ Lieutenant Governor Governor is Government of Delhi لیکن انہوں نے کہ he has to act on aid and advice of Delhi government میں نے صرف 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 لکھا ہے کہ LG بھی وہاں بھی آپ کو چونی ہوئی سرکار کے حساب سے کام کرنا ہے وہ کہتے ہیں یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے میں تو Administrator ہوں میرے پاس Supreme Power ہے روز 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 کے جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ میسیج بھی اچھا نہیں جاتا کہ آپ اس میں LG اور CM کے بیچ میں اتنے مت بھید ہیں میں نے بار بار ان سے نیویدن کیا کہ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے چنوی سرکار کو آپ کام مت روک بھیجی گئی دونوں بار آپ نے فائل لٹا دی الگ الگ objection لگا کے جب الگ الگ objection بار بار لگائے جاتے ہیں تو مطلب یہی اس دیش کا سینک اپنی جان دیتا ہے مشکل سے پچاس آٹھ ہزار روپے مہینہ اس کو تنخہ ملتی ہے جس دن اس سینک نے اپنی cost and benefit analysis کرنی چالو کر دی نہ اپنی جان کی نہ آپ بچو گے اور نہ میں بچوں گا ہم اپنے بچوں کا بھوش بنا رہے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں اس کی cost benefit analysis کیا ہوگی میں کہ ساری میرے دو بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے ساری تنخہ میں اپنے بچوں پر لٹا دیتا ہوں کل کو اگر میں یہ دیکھنا چالو کر دوں کی میرے بچوں پر میں جو کر رہا ہوں اس کی cost benefit analysis کیا ہے سر کئی چیزوں کی کی نہیں ہونا چاہیے LG کی cost benefit ہوئی ہے کی LG کا دفتر جو ہے وہ سرکار کے لئے اچھا ہے کی برا ہے میں نے کہ teachers ابھی یہ world economic forum ہو رہا ہے ساری دیش کے بڑے بڑے نیتہ سوچ زر لین جا رہے ہیں گھومنے کے لیے ان کی کبھی cost benefit analysis نہیں departments میں سارے officers نے ساری payments روک دی دلی سرکار میں جل board کی ساری payments روک دی گئی ہیں نتیجن کئی STP بن رہے تھے ہمارے کئی water treatment plants بن رہے تھے سب کی construction روک گئی ہے دلی کے اندر محل clinic میں دوائیاں بند کر دی گئی ہیں ڈیسٹ بند جا رہی ہے ڈی ٹی سی کے اندر تنخھائیں نہیں دی جا رہی ہیں ڈی ٹی سی کی پینشن نہیں دی جا رہی ہے بجلی کی سب روک میری الجی صاحب سے نیویدن ہے کہ راجنیتی اپنی جگہ چلتی رہتی ہے لیکن اس طرح کی راجنیتی اچھی نہیں ہے جو دیش کے اور لوگوں کے وکاس میں گھاتک ہو اور میں پھر سے ان سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن کروں گا کہ ایک اچھا سلاح کار رکھ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو سممان کریں سمویدھان کا سممان کریں جنتنتر کا سممان کریں میں نے بھی ان سے یہ پوچھا وہ بار بار چاہ انہوں نے دو بار کہا ایک بار بولا کہ میں ایڈمنیسٹریٹر ہوں میرے پاس سپریم پاورز یہ شبد ہے میں پاس سپریم پاورز میں جو بھی چاہوں جس سبجیکٹ پہ چاہوں آدیش دے سکتا ہوں اور دوسری بار انہوں نے کہا کہ یہ جتنے آدیش ہیں سپریم کورٹ کی سارے ایڈوائیس ہیں اور میں ان کو نہیں مانتا سر اکیسی بات سمان دھان مکلے یا کبھی کچھ سمان دھان کو ایل ہمیں ایک دوسرے کے کام میں اڑچن نہیں اڑانے چاہیے جنتہ دیکھ رہی اور آنے والی پیڈیاں کیا کہیں گی ہم جب ہمیں کام کرنا تھا تو ہم کس طرح سے آپس میں اس طرح دوسرے کے کام میں اڑچن اڑا رہے تھے میں سمجھ تا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہی آنس ٹائن اس کا جو ججمنٹ آئے گا اس کا بھی کافی امپیکٹ پڑے گا سوال سوال میں سرویسز کو لے لیکن جس آدیش کا حوالہ دے رہے ہیں وہ تو آلویٹ ہی ہے اچھی چلی تھی آپ نے دیکھ ہوگا 2018 سے 2020 تک کوئی اڑچن نہیں آئی تھی LG کے پاس فائل ہی جانا بند 2021 میں انہوں نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو پلٹنے کے لیے جی این سی ٹی 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 لگ رہے ہیں کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر مہینے پہلے دلی کے سارے محلہ کلینک کی پیمنٹ روک دی جائے سارے سٹاف کی تنخہ روک دی جائے تو منشا تو راجنیتک نظر آ رہی ہے پولٹیکل نظر آ رہی ہے کہ دلی کے کاموں کو روکا جائے کام ہوں گے کام کریں گے جتنے کام کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اگر ان کے پیر بھی پکڑنے پڑے ہم پیر بھی پکڑیں گے جو بھی کر سکنا پڑے گا کریں گے اور ساتھ میں جب جب کوٹ کا راستہ پھنانا پڑے گا ہم کوٹ کا راستہ بھی اپنائیں جو بڑا پڑے دوسرا والا بھی ہے کہ lg صاحب کے پاس فائلیں جانی چاہیے کی نہیں جانی چاہیے وہ والا بھی معاملہ بھی ہے ان دونوں پہ ججمنٹ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتا سمجھتا آئیں بڑی 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 دی اب ہم لوگوں نے آواز اٹھائی تو ملنے چالو ہوئی ہے آواز اٹھائیں گے سڑک پہ آئیں گے آفیس میں بھی کام کریں گے lg صاحب کے پاس جائیں گے جو جو کرنے کی ضرورت ہوگی کریں گے کام کروائیں گے جنتا کے لیکن سپیڈ رکھ جاتی ہے کام وں کی اڑچنے آتی ہے جیسے تین مہینے سے جل بوڑ کے فنڈ نہیں ملے تو کئی سارے water treatment plants کی جو time تھی وہ delay ہو گیا سیویج treatment plants جو بن رہے تھے پانی pipeline ڈال رہی تھی وہ delay ہو گیا کام ڈیلی ہو جاتے ہیں کام تو کروائیں گے سارے کام کروائیں گے کوئی کام رکھنے نہیں دیں گے لیکن ڈیلی ہو جاتا ہے جس کی